پرشن میری ایک بہن ہے جو ڈاؤن سنڈروم سے پیڑت ہے وہ اس سال پہلے پہل یوبا وستہ کو پہنچی ہے اور وہ روزہ رکھنے میں سکشن نہیں ہے کیا ہم اس کی طرف سے فدیہ ادا کریں یا کیا کریں اور اس کی ماترہ کتنی ہے اتر ہر پرکار کی پرنشنسہ اور گنگان کول اللہ تعالیٰ کے لیے یوگ ہے سب سے پہلے ڈاؤن سنڈروم بچوں کو ہونے والی ایک بیماری ہے جس میں بہت دھک اور شاریرک بلوں میں مندتا ہوتی ہے اس کے باہری سنکیتوں اور لکشنوں میں سنکیرن آکھیں چھوٹی گردن چھوٹے ہاتھ اور مانسپیشیوں میں ڈھیلاپن شامل ہے دوسرا روزہ کے انیوار جو ہونے کے لیے بدھی کا ہونا شرط ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تین پرکار کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے اس پاگل ویقتی سے جس کی بدھی ابھی بھوت ہے یہاں تک کی وہ اپنے ہوش میں آ جائے سونے والے ویقتی سے یہاں تک کی وہ جاگ جائے اور بچے سے یہاں تک کی وہ بالغ ارثات ویسک ہو جائے اسے ابودعود حدیث سنکھیہ 4-3-9-9 نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح سنن ابودعود میں اسے صحیح کہا ہے یدی آپ کی بہن بہت دھک وک لانگتا سے اس حد تک پرباویت ہے کہ وہ ویویک ارثات بھلے برے کے پہچان کی شمتہ نہیں رکھتی ہے تتہ وہ اسلامی شریعت کے آدیش نردیش کو نہیں سمجھتی ہے تو ایسی استطیع میں اس پر نہ روزہ رکھنا انیوار جائے اور نہ اس کی قضا کرنا تتہ آپ لوگوں کو چھوٹے ہوئے روزوں کے لیے اس کی اور سے فدیہ بھگتان کرنے کی آوشیقتہ نہیں ہے کیونکہ وہ مولتہ اتردائی ہی نہیں ہے شیخ ابن عثیمین نحم اللہ نے الشرح الممتے میں کہا ہے جس کسی کے پاس بدھی ویویک نہیں ہے وہ اتردائی نہیں ہے اور اسلام دھرم کے کرتویوں میں سے کوئی بھی کرتوی اس کے لیے انیوارج نہیں ہے نہ نماز پرنا نہ روزہ رکھنا نہ روزے کے بدلے غریبوں کو بھوجن کرنا نہ ارثات کچھ ویتیہ دائتوں کے اپواد کے ساتھ اس پر بلکل کوئی چیز انیوارج نہیں ہے شیخ کی بات سماپت ہوئی اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے اچھا گیان رکھتا ہے کی بات میتے